السلام علیکم دوستو میرا رام عبداللہ کمران ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں معلوماتی دنیا دوستو آج میں آپ سے بات کروں گا مطالعہ کتب کے حوالے سے مطالعہ ایک وسیع موضوع ہے جس میں کتب کا مطالعہ اخبارات کا مطالعہ اور مطالعہ فطرہ شامل ہیں چونکہ علم حاصل کرنے کا واحد ذریعہ مطالعہ ہی ہے اس لیے مطالعہ کی ہر فرد کو لابدی ضرورت ہے مطالعہ سے جستجو پیدا ہوتی ہے مطالعہ کتب حاصل علم کا سب سے بڑا ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا واحد ذریعہ کتب ہیں کتب علم اور فن کا خزانہ ہیں اور مطالعہ اس کی کنجی ہے مطالعہ سے تمام قوائے اقلیہ کی تربیت ہوتی ہے اس سے دماغ کو روشنی اور دل کو سرور حاصل ہوتا ہے ترقی کے لیے ضروری معلومات اور اصول معلوم ہوتے ہیں ترقی آفتہ ممالک کی ترقی کے راز اور بزرگان دین کے اسوائے حسنہ کے مطالعہ سے آلہ سیرت کے خوائد معلوم ہوتے ہیں جن کی تقلید سے انسان اخلاق کا آلہ میار حاصل کا شکتہ ہے مطالعہ سے مذہب کی بھرپور واقفیت حاصل ہوتی ہے مطالعہ تحصیل علم تکمیل اقل پاکیزگی نفس اور اصلاح اخلاق کا بڑا ذریعہ ہے کتب کے مطالعے کے وہی فوائد ہیں جو علم کے ہیں اگر انسان کتاب کی عزت کرے گا تو کتاب بھی یقین ہے اسے معاشر میں عزت اور حرمت دے گی کتاب کی عزت کا مطلب ہے پڑھ کر سکھنا اور عمل کرنا مطالعہ کتب کے لیے وقت کی پابندی اور تائین لازمی ہیں طلبہ کو مشکل اور آسان مضمین کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے مطالعہ سے کمہ کا استفادہ حاصل کرنے کے لیے مشکل مضمین کو تازہ اور بہترین وقت دینا چاہیے مطالعہ ہمیشہ سیدھے بیٹھ کر کرنا چاہیے مطالعہ کے وقت نشست کا درست رکھنا بھی لازمی اور مفید ہے لیٹ کر یا جھک کر مطالعہ کرنے سے دماغ اور آنکھوں پر بہت زیادہ زور پڑتا ہے جس سے صحت کو سخص نقصان پہنچتا ہے کتاب کو آنکھوں کے نہ بہت قریب اور نہ بہت دور رکھنا چاہیے مطالعہ کرنے کے لیے سب سے مناسب روشنی کی ضرورت ہوتی ہے مطالعہ کے لیے ہتی اور امکان تنہائی بہتر ہوتی ہے مطالعہ سے خاطر کو استفادہ حاصل کرنے کے لیے کامل توجہ کی ضرورت ہوتی ہے جب تک مضمون کی طرف توجہ نہ ہو وہ مضمون سمجھ میں نہیں آسکتا مضامین کو بدل بدل کر مطالعہ کرنے سے طبیعت مطالعہ سے اکتاتی نہیں ہے یوں توجہ اور سمجھ دونوں کام کرتی رہتی ہیں اس سے دماغ کو ایک قسم کا آرام بھی مل جاتا ہے اور دلچسپی بھی قائم رہتی ہے مطالعہ کے لیے پابندی وقت کے علاوہ بقائدگی اور پختگی کی ضرورت ہے جس مضمون کو شروع کیا جائے اس کو مقررہ وقت پر دلچسپی کے ساتھ ختم کیا جائے پڑھنے کے بعد اس پر اور اور عمل بھی کرنا چاہیے کتب کے علاوہ اخبارات بھی علم حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہیں بلکہ بعض صورتوں میں ان کا مطالعہ کتب کے مطالعے سے بھی زیادہ ضروری ہے کیونکہ ان کے ذریعے سے موجودہ زمانے کی تاری اور حالات حاضرہ کا علم ہوتا ہے جو ہر ایک شہری کے لیے ضروری ہے اخبارات کے ذریعے ہی ملک کے آئین و قوانین کے اشارت ہوتی ہے ان کے ذریعے سے عوام حکومت پر اپنی رائے کا اظہار کر سکتی ہے یہ تمام باتیں صرف اخبارات کے مطالعے سے ہی معلوم ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ غیر ممالک کی بڑی بڑی مفید معلومات اجادات اور اقتصادی ترقی کے دستور عمل تمام تجارتی کاروبار کے اشتہارات ملکی اور سیاسی معاملات کے اعلانات اور غیر ممالک کے باشندگان بھی تمام حالات اخبارات کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے جاتے ہیں اخبار کے مطالعے سے روح زمین کی ضروری خبریں اور دنیا کے بڑے بڑے سبق آموز واقعات معلوم ہوتے رہتے ہیں جدید معلومات جدید تحقیقات اور جدید علوم سے اہگاہی ہو جاتی ہے مطالعے قدرت سے نظام قدرت کے بڑے بڑے اثرار معلوم ہوتے ہیں انسان کی آنکھ علم حاصل کرنے کا دروازہ ہے فطری اشیاء کے مشاہدات اور تجربات سے انسان نے سینکڑوں طرح کی اجادات کی ہیں اشیاء کے خواہث اور تاثیرات معلوم کر کے بہت فوائد حاصل کی ہیں مطالعے قدرت اور اخبار بینی علم حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے لیکن مطالعے فطرت زیادہ مقدم ہے مطالعے فطرت سے آغاز سے حال تک کا علم ملتا ہے علم ہر قسم کی ترقی کا سا چشمہ ہے اسی کی بدولت انسان انسان کامل بنتا ہے اور اسی کے ذریعے وہ اپنی زندگی کو بہترین آرام دے اور خوبصورت بنا سکتا ہے مطالعے کے ذریعے ترقی آفتہ ممالک کے تمام دستور عمل معلوم ہوتے ہیں پس ہر فرد کو مطالعے قطب مطالعے اخبارات اور مطالعے فطرت کو اپنی زندگی کا دائمی دستور عمل بنانا چاہیے تاکہ وہ انسان عملی زندگی میں بہرمند ہو سکے اور بدلتے ہوئے نظام کا ساتھ دے سکے تاہم دور جدید میں کمپیوٹر کی آفادیت بھی بڑھتی جا رہی ہے یہ دور سائنسی اجازات کا دور ہے اس دمانے میں ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گردو پیش کے حالات سے باخبر رہے ہمیں پوری دنیا میں رونمہ ہونے والے حالات سے باخبر رہنا چاہیے میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبکرائب کرنا مت بولے گا شکریہ